منصور علی شاہ صاحب نے جو خط لکھا ہے جو پریکٹرین پروسیجر کمیٹی ہے اس پر انہوں نے شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے لیکن ایشو یہ ہے کہ اب آرڈنٹس پاس ہو گیا اور چیف جسٹس صاحب کے پاس اختیارات آ گئے اور انہوں نے وہ کمیٹی ریکنسٹیٹوٹ کر دی اور اس کمیٹی نے جو ہے وہ طرح سے ٹیک کے حوالے سے ویو جو ہے وہ لگا دی سو منصور علی شاہ صاحب کے آرگومنٹس ویلیڈ ہیں لیکن پریکٹیکلی اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا جی فاطسہ بہت شکریہ دیکھیں اگر پریکٹیکلی امپیکٹ ہونا ہوتا تو پھر وہ پروٹیسٹ کے اندر شاید اس کمیٹی کو بوئی کارٹ نہیں کرتے یہ بات آیا ہے کہ جس طرح انجینئرنگ کی گئی ہے اور جس طرح without any information and cause ایک آرڈننس بغیر کسی وجہ کے بغیر کسی emergent notice کے پاس کی گئی ہو اور اس کے بعد اس کے اوپر اس طرح گھنٹوں کے اندر سپریم کورٹ کی طرف سے عمل بھی آ جائے جس کے حوالے سے شاہ صاحب نے بھی تنقید کی کہ یہ practice and procedure act جب پرقرار رکھا گیا تھا تو اس کے جو دلائل اور جو اس کی وجوہات بیان کی گئی تھی ان میں سے ایک بہت fine balance create کیا گیا تھا کہ پارلمان کے کیا حق ہے کیا نہیں ہے اور اب وہ جب تک یہ consider نہیں کیا جاتا کہ اس ordinance آنے کے بعد اب اس قانون کی کیا حتمی شکل ہے اور اس وقت جو کوشش کر رہی ہے انتظامیہ اس قانون کے تھو کیا یہ درست ہے یا نہیں اور کیا ordinance کے تھو اس کا آنا درست ہے یا نہیں تو اس وقت تک کم از کم یہ committee جو کھڑی تھی اس کو برقرار رہنا چاہیے تھا کیونکہ اس کو reconstitute اس عذر پر نہیں کیا جا سکتا تھا unless کوئی judge صاحب یعنی کہ مری وقتہ صاحب یا منصور علی شاہ صاحب چیف justice صاحب کے علاوہ available نہیں ہوتے تو انہوں نے تو اس روڈ رولنگ کو ہی protest کرتے ہوئے پھر اپنا یہ note دیا ہے یہ بات تو آیا ہے کہ جو عذائم تھے پورے کرنے کے وہ تو اب technically ہو گئے ہیں اچھا وہ جو technically عذائم پورے ہوئے ہیں اس پر ذرا میں تھوڑا سا میں بات کروں گا لیکن راجہ خالی صاحب یہ جو منصور علی شاہ صاحب نے جو کچھ لکھا ہے جو letter ہے اس میں جو انہوں نے اپنے argument پیش کیے ہیں ان میں بڑی جان ہے وہ بڑے یعنی اس میں دلیل بھی ہے اور ان کا point جو ہے وہ یہاں بلکل درست ہے کہ اس طرح ضرورت کیا تھی تو جو practical اس کی impact ہے جو ابھی محی صاحب بات کرے تھے وہ تو ایک طرف لیکن morally آپ کس طریقے سے contest کر سکتے ہیں جو منصور علی شاہ صاحب نے کہا ہے بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ تو دیکھئے فاتسہ بات یہ ہے کہ یہ چیف جسیس سا پاکستان نے اختیارات خود نہیں اپنے طور پر لے لیے یہ ایک آرڈیننس کے ذریعے جو parliament کا یا مکنہ کا یا جو ہماری government ہے اس کا استقاق ہے یعنی کسی طرح کی بھی legislation parliament کر سکتی ہے اور president competent ہے کہ وہ کسی طرح کا بھی ordinance جاری کر سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے تحت انہیں یہ اختیارات delegate کیے گئے اور اسی کو exercise کر رہے ہیں جہاں اب تب morality کی بات ہے اخلاقیات کی بات ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو election commission نے ایک وضاعت چاہی تھی جو ان کی طرف سے ایک petition داخل کی گئی پچیس جولائی کو کہ یہ ambiguities ہیں انہیں address کیا جائے تو اس کا جواب دیتے ہیں چودہ چودہ سپٹیمبر کو کسی cause list میں نہیں آیا کہیں پہ اس کی hearing نہیں ہوئی اور نہ ہی کہ parties کو notice ہوا اور آپ دیکھیں کہ website پہ اسے upload کیا گیا وہ کس کی اجازت سے کیا وہ case کن کس committee نے mark کیا تھا کس نے bench constitute کیا تھا یہ سارے جو نو سوالات چیف جسیزہ پاکستان نے کیے ہیں بڑے important حوالے سے وہاں پہ morality یا یہ جو اخلاقیات یہ ساری چیزیں کہاں پہ گئیں دوسری طرف یہ دیکھئے کہ ٹھیک ہے ہونا چاہیے اخلاقیات کا درست دیا جانا چاہیے لیکن فاد صاحب آپ دیکھیں کہ آج کی جو judgment ہے ان کی اس کا paragraph ایک سو بیس اور ایک سو اکیس پڑھ لیں کہ اپنے جو دو کولیگ ججیز ہیں جو دو برادر ججیز ہیں ان کے حوالے سے کیا زبان استعمال کی گئی تھی آپ ڈائسنڈ کریں آپ ڈیفر کریں ان کی رائے سے انہوں اختلاف کریں لیکن اس کا مطلب ہے تو نہیں کہ آپ تو یہ تو سپریم کورٹ کے جج کی زبان نہیں ہو سکتی تو سپریم کورٹ کے ان پر جو تنقید ہوئی ہے محی صاحب جو دو جج ساہبان پہ تو اس میں پھر یہ بھی سو سوال اٹھے گا نا کہ original sin کیا تھی original sin یہ تھی کہ ان دو جج ساہبان نے جو اپنا اختلافی نوٹ لکھا تھا اس میں انہوں نے ایک طریقے سے یہ insinuate کر دیا تھا یہ کیا ہی دیا تھا کہ اگر کیونکہ یہ جو اکثرتی فیصلہ ہے یہ ان کے ان کے رائے میں غیر آئی نہیں ہے تو اس پہ عمل درامت نہ ہو تو original sin تو وہی سے شروعی پر دیکھیں پہلی بات یہ کرنا ضروری ہے کہ یہ کوئی اخلاقیات سے گریوی حرکت یک بات نہیں ہے جو سپریم کورٹ نے آج بھی اپنے فیصلے میں وضاحت کی ہے کہ انہوں نے election commission کو اختیار یہ دیا تھا کہ اگر آپ کو ابھی بھی کوئی چیز سمجھ نہیں آرہی تو آپ application in chamber دے دیں اور آپ کو پھر سمجھا دیا جائے گا تو سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ وضاحت کی ہے کہ اس application in chamber میں کہیں سنوائی کی ضرورت نہیں ہے نام نے سنوائی کا اشارہ دیا تھا اور کیونکہ وہ application کا جواب ہم نے دیتے ہوئے یہ بات تائین کر لیا ہے کہ وہ محض ایک تاخیری حربہ تھا لہٰذا اس کا design ہی یہ تھا جو کہ اس کے بعد پھر قاضی صاحب کی طرف سے letter آیا ہے کہ اس کی یہ technicalities کیوں پوری نہیں ہوئیں دیکھیں آٹھ ججز ایک فل کورٹ کو represent کرتے ہوئے ایک judicial order دے رہے ہیں آپ کے خیال میں وہ کسی clerk کے تابے ہیں آپ کے خیال میں وہ کسی cause list کے تابے ہیں اگر یہ خواہش ہے تو وہ constitutional ترمیم کرنے کے جس کے numbers نہیں ہیں وہ کسی بھی طرح سے پورے کرنے کے بعد تو آپ یہ کوشش کر سکتے ہیں وہ بھی کوشش غیر آئینی ہوگی لیکن اس وقت کی situation یہ نہیں ہے کہ ایک ریجسٹری سپریم کورٹ کی پوچھ سکے بزریا چیف جسٹس ہی صحیح کے انتظامی طور پہ کہ آپ نے یہ اپنا فیصلہ سناتے ہوئے ہمارے جو تاخیری حربیں ہیں اس جال کے اندر اپنے آپ کو کیوں نہیں بھسایا پہلی بات دوسری بات یہ جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ مکمل طور پر مناسب ہیں اور ریسٹرینٹ کے ساتھ استعمال کیے گئے ہیں آج اور اپنا شکوہ کے ساتھ ساتھ اپنی اداسگی ظاہر کی ہے کورٹ نے اپنا غصہ نہیں دکھایا جو کہ بہت آسان تھا منصور علی شاہ صاحب کو دکھانا کہ دونوں جد سائبان ان سے جونئر ہیں اور دیکھیں انہوں نے اس بات کا افسوس کا اظہار کیا ہے کہ آپ نے اپنی تنقید میں تنقید ضرور کریں کہتا ہے کورٹ آج یہ بھی کہتا ہے کہ اپنا نقطہ نظر جو ہے جتنی زور سے بیان کرنا چاہے کریں لیکن ایک فل کورٹ کے فیصلے کے خلاف آپ علم بغاوت بلند کرنے کا اگر دوام باقی انسٹیوشنز ہو کہہ رہے ہیں تو آپ کر کیا رہے ہیں آپ کو اگر تنقید ہے یا غصہ ہے ڈر ہے تو کس بھی جیسے ہے یہ جوڈیشل سکوپ کے باہر ہے اس میں نامناسب کیا بات ہے نامناسب باتیں جو ہے وہ اسے کہیں زیادہ کی گئی ہے کہیں چھوٹی بات لیکن اس میں ذرا اب تھوڑا سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس محیس صاحب بات ختم ہو رہا ہے تو میں بالکل اسٹیبلش کرنا جا رہا ہوں دیکھیں جو آپ سمجھ آ رہے ہیں راجہ خالی صاحب وہ یہ کہ ٹھیک ہے مورل آگیم ان سے ایک طرف اور جو کچھ آرڈنس کے طرح ہوا یا جو آئین کے طرح اختیارات حاصل ہوئے اس کے تحت جو کچھ ہو رہا ہے اب اس میں یہ تو بظاہر لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ نے لیگلی جو ہے وہ ایک طریقے سے جو جوڈیشنل آپوزیشن ہے اس کو اگر چیک میٹ تو میں نہیں کہوں گا لیکن چیک کر لیا ہے اب بینچ بھی جو ہے وہ چیف جسٹس بنا رہے ہیں جو کیسز تریسٹیٹ اے ٹائپ کیسز ہیں وہ بھی ان کے سامنے آ رہے ہیں اس کے ذریعے اگر وہ ریویو جو ہے وہ اوورٹرن ہو جاتا ہے تو پھر فلور کراسنگ کے ذریعے ان کے پاس نمبر بھی آ سکتے ہیں تو راجہ خالی صاحب حکومت جیت گئی جی بات یہ ہے اپنے فاتح صاحب کے انی جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا فیصلہ ہے جو ریپورٹ ہوا ہے پی ایل ڈی دو ہزار چوبیس اس کا پیج وان سکس فور دیکھ لیجیے جو نیب ترامیم کے حوالے سے ان کا ڈائی سینٹنگ نوڈ تھا اس میں انہوں نے واضح طور پر کہہ رکھا ہے کہ ججیز کہیں بھی اس حوالے سے پارلیمنٹ کو اگر دیکھا جائے اس کے ساتھ کمپیریزن کیا جائے تو پچیس کروڑ لوگ کی نمائندہ قوت ہے وہاں پہ یعنی ججیز سٹ آور دی پارلیمنٹ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے دوست کہہ رہے ہیں بھائی کہہ رہے ہیں بڑے مازد کے ساتھ اور عدب کے ساتھ حرص کرتا ہوں کہ انہوں نے فیصلہ سنا دیا وہ آرڈر جاری کر دیا ججیز اس بات کے محتاج ہیں کاز لسٹ جاری ہوتی ہے ہمیشہ چھیک ہے پارٹیز کو نوٹس ہوتا ہے ہیری ہوتی ہے کہاں پہ ہیری ہوئی بلکل چھیک ہے میں اسی ایک فائنل ورڈ لینا چاہ رہا ہوں محید جعفی صاحب سے زبان کے والے سے ایک عرض کر دوں کہ زبان کے والے سے جی فات صاحب زبان کے والے سے میں آپ کو بتا دوں کہ پیرہ لکھا کیا ہے بھلا کہ ہے میڈ سٹین میں صرف ریلیمنٹ لائن پڑھتا ہوں ہے وہ سامنے آگیا ہے رائی صاحب وہ بلکل سامنے آگیا لیکن میں سرورا سے کنکلول کرنا چاہ رہا ہوں محید صاحب یہ صرف بتائیں کہ یہ تو پھر اگر ہم جس طریقے سے ہی جو step by step جس طریقے سے گورنمنٹ نے اپنی strategy بنائی ہے اس سے بظاہر آپ question کر سکتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ یعنی morally جو ہے اس میں بہت کمزوریاں ہیں لیکن practically government کامیاب نظر آ رہی ہے وہ جیت رہی ہے جو وہ ایداف حاصل کرنا چاہ رہی تھی وہ اب حاصل کرنے کے قریب ہے is that a fair assessment نہیں جی it's not a fair assessment کیونکہ exposed ہے رہی ہے جو power ہے government کے اندر وہ عوام سے دی گئی ہے اور exposure جو ہے وہ دیکھیں practicality بھی morality سے linked ہوتی ہے اگر آپ اپنے آپ کو ایک اتنا زیادہ تظلیل کا شکار کر لیں اپنے سارے عزائم reach کرنے میں کہ آپ کے پاس کچھ کوئی عذر ہی نہ بچے اس کے اختتام تک تو آپ کی جیت جو ہوتی وہ empiric ہوتی ہے جس طرح مطلب یہ تجزیہ جو ہے وہ آپ کا بھی ہے فاد صاحب میں ایک چیز میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں بہت مختصرا نیب law judgment کے اندر منصور علی شاہ صاحب نے کہا تھا کہ ایک پارلمان مکننہ نے یہ فیصلہ کیا ہے پچیس کروڑ عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے کہ نیب طرح میم کر کے ایک لچک اور ڈھی لانی چاہیے ایک ایسے قانون میں جو قانون ضرورت سے زیادہ سخت تھا تو سپریم کورٹ بیٹھ کر یہ تائین نہیں کر سکتا کہ عوام کیا سوچ رہی ہے اور اس کے حق میں ہے یہ لچکانا یا نہیں اس بات کو کسی بھی طریقے سے آج کی آج کی دلائل سے آج کی ججمنٹ سے کہیں سے بھی متصادم نہیں ہے یہ جو پینٹ کیا جا رہا ہے یہ غلط ہے چاہ صاحب نے یہ کہا ہے اور الیکشن کے حوالے سے اور وہ ٹیکس کیس کے اندر بھی جو انہوں نے کومنٹ دی ہے وہ اس سے بلکل فرق ہے جو ان کی